کہتے ہیں فرید آقا سے سرکار بچو فرمائیں دیوانِ تماشا اور اسی کو حضرتِ سجدنا ملا فقر الدین عراقی حمدانی فرماتے ہیں دیوانگا نترسن السولتِ قیامت یعنی مطلب یہ ہے کہ جو دیوانے ہیں عاشق ہیں دیوانے ہیں اللہ والوں کے وہ قیامت کی سختی سے نہیں ڈرتے وہ قیامت بھی سختی سے نہیں ڈرتے جیسے لکڑی کا گھوڑا کوڑے کی مار سے نہیں ڈرتا آپ کو بہت خوش قسمت کو یعنی حضرتِ سجدنا سجدِ سالار مسعودِ غازی شہید بحرائچی رضی اللہ تعالی باردہ و انہ کے دیارِ رحمت میں مجھ سے دوپہر میں عزیزم مولانا مشاہد رضا نے پھون کیا یہ حضرتِ ایک شام کو میلہ شریفِ درگاہ شریف میں انہیں کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ سردی کا تو موسم ہے مگر انشاءاللہ ضرور آپ کسی کو بھیج دیجئے گا مولانا مشاہد رضا صاحب نے عزیزم مولانا سلمان رضا صاحب کو بھیجا اور میں بھی یہ حاضرہ گیا آپ سب لوگ دروش شریف پڑھو اللہمہ صلی علیہ سجدنا مولانا محمد مارک و سلم صلاتم و سلام علیکے یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم انشاءاللہ ابھی میرے بعد بھی یہ پاکیزہ محفل چلتی رہے گا جب تک آپ لوگ جاہیں گے نہ تو منقبت کا سلسلہ جاری رہے گا پھر صلات و سلام اس کے بعد بات ہو میرے بعد بھی پاکیزہ محفل جاری رہے گئے گا بس آپ یہ جان لیں کہ حضرت سجدنا نصیر الدین شاہ چراغ دہلے بھی رہے گا سبحانہ سبحانہ یہ حضرت فخر القرآن حضرت قاری راشد صاحب بڑی ہاتھ بہرہ شہیر آپ لوگ لوگ بہت قابل مبارک بات ہو بہت قابل مبارک بات ہو امام ایک ہوتا ہے مقتدی بہت ہوتے آپ یہ ناگم کریں کہ ہم کم ہیں کم ہیں مگر آپ میں دم ہے آپ اللہ و رسول کی محفت میں بیٹھے ہو غازی سرکار غزنی سے اپنے معمودان کی سلطنت میں چھوڑ کر آپ کے بیچ تشریف لائے غازی سرکار آج اس نسبت کا اگر ذرا بھی ہم اور آپ کو صدقہ غازی سرکار کی بارگاہ سے مل جائے گا تو انشاءاللہ بیڑا پار بار ہو تو میں ایک بات بتا رہا تھا کہ حضرت نسل الدین شاہ چراغ دہلوی رحمت اللہ لائے روز میلات کرتے تھے روز میلات کرتے تھے یہ نہیں کیا گیا روز میلات کرتے تھے ایک دن ان کو کہیں جانا پڑ گیا تو آپ نے مریدوں سے فرمایا مریدوں کو فلا فلا جگہ جانا فلا چیزیں لیانا اور ملات شریف کا انتظام کرنا ناگانہ کرنا ملات شریف میں بڑی برکت ہے ملات شریف میں بڑی رحمت ہے ملات شریف کے جگہ ہوتی ہے وہاں کی زیارت کے لئے چالیس دن تک مسلطل فرشتہ آتے رہتے ہیں اور دعائے ترقیے درجات کرتے رہتے ہیں بلندی کی دعا عزت کی دعا کامیابی کی دعا آرام رب سے دلانے کی دعا فرشتے کرتے رہتے ہیں تو آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ اس پاکیزہ میلات کی محفل میں آئے ہو آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہو کہ اس نورانی محفل میں آئے ہو کس محفل میں آئے ہو نورانی محفل میں آئے ہو تو آپ لوگ جب اس پاکیزہ میلات کی محفل میں آئے ہو حضرت نصیب الدین شاہ رحمت اللہ حتہ نالے اپنے دیوانے سے کہہ کر چلے گئے مگر دیوانا جاتا ہے جہاں جہاں بتایا تھا وہاں جاتا ہے کسی نے دیا کسی نے نہیں دیا ایک دکندار کے پاس پہنچے کہا بھئی پیر صاحب کا حکم تھا کہ فلا دکان سے دل لیا نا ملا شریف میں چراغ جلا دے رہا تو اس نے کہا کہ آج پیر صاحب کو میں نے جاتے دیکھا ہے آج پیر صاحب نہیں ہے میں تیل نہیں دوں گا یہ کہہ کر اس نے ٹال دیا اور نہیں دیا مرید چلایا سب انتظام تھا ملا شریف ہو رہی مگر روشنی نہیں اجالہ نہیں اتنے میں پیر صاحب آگئے اور جب پیر صاحب آگئے تو کہا نبی کی ملاد اوجالہ نہیں ارے نبی کی ملاد کے صدقے میں سورت کو سنہری چمک کی کرنے ملی چاند کو روشنی ملی ہم کو زندگی ملی اللہ کی بندگی کا حق کر ہمیں ملا ہے تو رسول کی ملاد کا صدقہ اگر رسول نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آلہ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملاد شریف میں بڑی برکتیں ہیں ملاد شریف میں بڑی رحمتیں ہیں ملاد شریف میں اللہ نے بے پناہ برکتی ہے نبی کے نام نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے اور یہ گائیگگن ابھی لوگوں کا شہر ہے شاعر سمندر کو کوزے میں بھڑ دیتا ہم تو آپ کو نصر میں بتائیں گے مگر یہ شورا کی ایک لملی پھرست ہے یہ ابھی آپ کو نظم میں سنائیں گے ان کی آواز بھی بہتری چند منٹ میں آپ کا وقت عزیز ہیں اس کو میں لوں گا اور اس کے بعد پورا ٹائم سے شورا کے حوالے ہاں تو آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو حضرت نصیر الدین شاہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا رہے نبی کی ملاد اور روشنی کا انکلام نہیں جن کے صدقے میں تین کو روشنی ملی کس صورت چمک رہا ہے اس صورت کی صدقے میں رسولِ قونین فرماتے ہیں کہ اگر میرا نور نہ ہوتا تو صورت کو روشنی نہ ملتی اگر میرا نور نہ ہوتا تو چاند کو جاندنی نہ ملتی اگر میرا نور نہ ہوتا تو صورت بھول کو محط نہ ملتی وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جو میلاز شریم مناتے ہیں بابا آگئے تو بابا نے فرمایا کہ دکندار میں اگر دیکھ نہیں دیا ہے کوئی بات نہیں جاؤ خانکہ کے باہر جو کواں ہے اس کونے سے پانی بھر کر لاؤ روزانہ تو کم چراغ جلتے تھے آج ہزار چراغوں میں کونے کا پانی ڈال دو اور ڈالنے کے بعد اس کو جلا دو بیر کا حکم تھا مرید گیا اور کوئے سے پانی لانے کے بعد جیل کی لگتا کوئے کا پانی ڈالا روشن کیا سارے چراغ روشن ہو گئے مالا حضر فرماتے ہیں جب اسے پانے والے ہم میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے دیکھا آپ نے حضرت بابا سے نصیر الدین شاہ کا اسی جن سے لقب ہو گیا چراغ دہلوی کیا لقب ہو گیا چراغ دہلوی اس سے پہلے آپ پانام حضرت نصیر الدین شاہ تھا تو دیکھا آپ نے یہ ہے اللہ والوں کی بات اور پھر غازی سرکار جس شہر مبارک میں ہم اور آپ رہتے ہیں جس غازی سرکار کی بارگاہ کا صدقہ ہم اور آپ پھاتے ہیں جس سرکار غازی کی بارگاہ کا سعید ہم اور آپ پھاتے ہیں غازی سرکار کے نام نام وزیمہ اگر جو بھی سرکار پڑھتے رہے جو قسم خدا کی آقا غازی کی ہم جو ہیں جاری کمہ ہمہ ہوں نہیں بھیان کرتے اس کے کی غازی سرکار کا اور ان کے ساتھوں کا بڑا احسان ہے انہوں نے اپنی جان قربان کیا تو ہمیں اسلام ملا انہوں نے جان قربان کیا تو ہمیں ایمان ملا انہوں نے جان قربان کیا تو ہمیں قرآن ملا یہ غازی سرکار کا فیضان ہے یہ غازی سرکار کے صدقے میں اس شہر مبارک میں ہم اور آپ کو جو ہے مسکس کر گیا غازی سرکار کے شہر مبارک میں ہم اور آپ کو رہنے کا ٹھیکانہ مل گیا ہے یہ غازی سرکار کا حسان ہے حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ باردہ ونہ بڑے پیر صاحب سے بھی پہلے کہ غازی سرکار غوثی آدم سے پہلے آپ کی پہدائش اور آپ کی شہادت بھی پہلے غوثی آدم بڑے پیر دشتری جن کے ہم اور آپ کی عرامی مناتے آپ نے سنا ہوگا اور نہیں تو سن لو آج صرف یہ معاملہ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے اور آپ کے جلنے والے صرف ہمیں اور آپ کے لوگ نہیں جلتے بلکہ غوثی آدم سے بھی لوگ جلتے تھے غوثی آدم سے بھی لوگ جلتے تھے ایک موقع پر چند نوجوانوں نے مشورہ کیا کہ ایک زندہ نوجوان کو کفن پنہ دیا جائے اور کفن پنہ کر کے پوری سکین تیار کر لیا کہ یہ بڑے پیر ہیں یہ روشن ضمیر ہیں ان کا بڑا چچا ہے پورے بغرار میں ان کے نام کا سکا چل رہا ان کے نام کا ڈھنکا بچتا ہے چلو یہ ڈھول میں بول ہم لوگ کھول دیں گے ایک زندہ نوجوان کو کفن پنہ دیا جنادے کے چار پائی پہ اس کو لٹا دیا اور اس کو بتا دیا کہ پہلی تقبیر کہیں گے نہ ہلنا دوسری تقبیر کہیں گے نہ ہلنا اور تیسری تقبیر کہتے ہی ہلنا اور چوچی تقبیر کہتے ہی اٹھ کے چل دینا تو ہم لوگ مذاق بڑھائیں گے کہ یہ ہے بڑے پیر ان لوگوں نے اسکیم بنائی اور اسکیم بنانے کے بعد وہ لوگ پہنچ گئے بغداد کی جامعہ مسجد جمعہ کا دن ہے غوثی آدم نماز جمعہ پڑھانے کی غرض سے تشریف لائے تھے غوثی آدم نماز جمعہ پڑھاتے ہیں اور نماز جمعہ کے فراقت کے بعد یہ چند دنوں جوان آگے بڑھے کہا حضور باہر جنازہ ہے ذرا پڑھا دیتیے تو غوثی آدم فرماتے ہیں کہیں جا کے پڑھوالو کہیں جا کے پڑھوالو کہیں جا کے پڑھوالو مگر غوثی آدم کرتے رہے انکار اور یہ سب نوجوان کرتے رہے غوثی آدم ہو گئے تیجار جب ان کا بڑھا حرار تو غوثی آدم ہو گئے تیجار جب ان کا بڑھا حرار تو غوثی آدم ہو گئے تیجار کہا پڑھا دوں کہا حضور پڑھا دی دیجئے ہاں حضور عزادت ہے تین مرتبہ عزادت دے دیا کہا عزادت ہے آپ پڑھا دیجئے اب آپ نے پڑھایا ان لوگوں نے تو پروگرام بنایا تھا کہ تیسری تقبیر میں ہی لے گا اور چوتھی تقبیر کہنے سے پہلے چل دے گا مگر اسی آدم نے عزادت دینے کے بعد نماز جانادہ پڑھانے کی غرض سے عزادت دے لیا اللہ اوپر کہا جانا پڑھا پھر دروت پڑھا پھر دعائے مجد پڑھا پھر اس کے بعد چوتھی تقبیر پیرا اور جس کے نوجبان اس اس کو ہی لکھ رہے ہیں کیوں 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 نہیں اس جب تک جو ہے آپ سور نہیں پھوکیں گے جب تک آپ سور نہیں پھوکیں گے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی اور جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ کسی اور کا حکم نہیں یہ پیرانے پیر کا حکم ہے یہ روشند امیر کا حکم ہے یہ بغداد کا لے دستقیر کا حکم ہے یہ تاجدار بغداد کا حکم ہے کسی اور کا حکم نہیں ہے تو دیکھا آپ نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا سائے تیری خامہ تیرا دم میں جو چاہے کرے دعو رہے ساتھ تیرا غوثی آدم جن کی ہم اور آپ کی آرانی مناتے ہیں وہ غازی سرکار کے بعد میں تشریف لائے تو سنجھو مسلمانوں کہ جس جس شہر مبارک میں ہم اور آپ رہتے ہیں ہم اور آپ پر غازی پاک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم اور آپ اس لائق نہیں ہے مگر غازی سرکار اپنے شہر مبارک نے ہم اور آپ کو بسائے ہوئے ہیں یہ غازی کا میرے کرم نہیں دکھا ہے اسی لئے شاہر نے کہا ہے فقیر آئے غنی جائے مریض آئے شفاپ آئے تمہارے در کی یہ علا شان ہے غازی دیکھا آپ نے میرے آقا غازی سرکار کا وہ دربار ہے میرے آقا غازی سرکار کا وہ علا مقام ہے میرے آقا غازی سرکار کی وہ علا شان ہے دیکھا آپ نے یہ ہے میرے آقا غازی سرکار کی شان یہ ہے میرے آقا غازی سرکار کی شان جہاں غازی سرکار کی بارگاہ ہمیں اسی لئے میں اکثر کہا کرتا ہوں اے غازی اے غازی یہ تیرے پرسرار بندے اے غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے دوکے گدائی اور میری بگڑی بنا دو کر دو میرا کام اے غازی قیامت تک نہ بھولوں گا میں آپ کا نام اے غازی قیامت تک نہ بھولوں گا میں آپ کا نام اے غازی اور تشمی اکبان سے مقبی ہے حقیقت تیری تشمی اکبان سے مقبی ہے حقیقت تیری ہای اب یہ محفلِ حسنی کو ضرورت تیری اس شہرِ مبارک میں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں بھیاسی یا تیراسی یا تیوراسی کا واقعہ ہے کہ یہ بھی اس شہرِ مبارک میں کرفو لگا تو گھنٹا گھر کے پاس بہرائیت کے دیم جو رات میں دورہ کر رہے تھے انہوں نے خود دیکھا کہ چند بھڑ سوار ہیں جو نقاب مہینے ہیں سر نہیں ہے مگر دونوں ہاتھ میں تلوار ہیں اس وقت میں شہرِ مبارک چچا حضور سیدنا صاحب الدین سرخ سالہ رحمت اللہ تعالی کے قریب جو مدرسہ فیض اللوم ہے اس میں پڑھ رہا تھا دیم نے صبح ہوتے ہی تمام مدرسوں سے رابطہ کیا تھوٹی تکیا بڑی تکیا فیض اللوم جو دیگر مداری تھے ان سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد غازی سرکار کے دربار میں آکر معافی مانگی اور خود بہت بہت بڑی جادر پیش کیا غازی سرکار کے دربار میں تو مسلمانوں نعرِ رسالت نعرِ رسالت جشنِ مسعودِ غازی جشنِ مسعودِ غازی فیضانِ غازی نعرِ تقبیر نعرِ رسالت بہت خوب مرشاہ امی آقا غازی سرکار کا فیدان ہے حضور سرکار غازیِ پاک رضی اللہ تعالی وردہ عنہ کی بڑی میرا لشان ہے سرکارِ غازی کے دربارِ کرم میں آپ دیکھو حضرتِ سیدنا محبوبِ الٰہِ جنِ ہم اور آپ حضرتِ سیدنا نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے پہچانتے اور مانتے محبوبِ الٰہِ دن کا لقب وہ حج و زیارت کی غرض سے تشریف لے گئے تھے حج و زیارت کی غرض سے تشریف لے گئے تھے پہلا ہی چکر کیا توابِ کھابا کا ساتھ پیرے ہوتے ہیں کھابے کے تواب کے ساتھ پیرے ساتھ تواب کے چکر کی جاتے ہیں حجرِ اسمت سے شروع ہوگا اور حجرِ اسمت ہی پر ختم ہوگا کعبے کا تواب اب جب لوگ یعنی حضرتِ محبوبِ الٰہِ پہنچے حجرِ اسمت سے شروع کیا اور جیسے اس سے قریب پہنچے آپ کو خیال آیا آپ نے سوچا آپ نے سوچا خانِ کعبہ میں کوئی مدار ہے کیا سوچا آپ کو محسوس ہوا تواب کرتے ہوئے مگر پھر خیال آیا کہ اللہ کا گھر حضرتِ آدم صلی اللہ علیہ السلام نے بنایا سب سے پہلے حضرتِ آدم علیہ السلام تشریف لے آدمیت انہی سے چلی وہ انسان انسان نہیں جس میں انسانیت نہ ہو وہ آدمی آدمی نہیں جس میں آدمیت نہ ہو حضرتِ نظام الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ پہلا چکر لگاتے ہی سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی مدار مگر پھر خیال آیا کہ اللہ کا گھر ہے اس میں مدار کا تو کوئی سوال ہی نہیں دوسرا چکر شروع کیا جب وہاں پہنچے پھر خیال آیا کہ یہاں کوئی مدار ہے تیسرا شروع کیا اس میں بھی خیال آیا ساتھ رکھ کر میں آپ کو خیال آیا کہ یہاں مدار آپ مراقبے میں پیٹ گئے چالیس دن مکہ مدینہ میں رہنے کا حکم ہے آٹھ پنتے چالیس دن دس دن جو ہے آٹھ دن مدینہ شریم میں اور باقی مکہ شریم میں آپ میں پورا ٹائم اسی مراقبے میں گزار دیا اور پنتالیس میں دن آپ کو محسوس ہوا کہ واقعی کوئی مدار دار اتنا احساس ہونا تھا کہ دو جگہیں پھٹتی ہیں اس میں سے عراقیوں نسل گھوڑے دو برامد ہوتے اور ساتھ ہی ساتھ سرکارِ غادی پاک ساتھ ہی ساتھ سرکارِ غادی پاک محبوبِ الٰہی سے اے محبوبِ الٰہی میرے ساتھ آنکھ 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 دے کرو اس گھوڑے پر باٹھ جاؤ تلو مدینہ شریف دیکھا آپ نے مدینہ شریف کی حاضی دلائیا پھر اس کے بعد آپ ساتھ ہی میں لے کر دہلی پکچے اور دہلی سے آپ نے فرمایا کہ اپنے دروازے پہ پہنچنے کے بعد اس گھوڑے کو چھوڑ دینا یہ بحرہ شریف چلائے گا اور خدا بحرہ شریف تشریف چلائے گا تو میں نے کھوڑے پڑھا ہے روح راپ ربو بہت مکانی اکسانس روح کے لئے نزدنکی اور دوری برابر لیٹے ہیں آپ اپنے مکان میں مگر کبھی نظارہ آپ تہلی کرتے ہیں کبھی بمبائی کا کرتے ہیں کبھی کلکتہ کا نظارہ کرتے ہیں خواب میں دیکھ رہے ہیں آپ کی روح لیٹے ہیں آپ اپنے مکان میں اور صبح جب دن میں مٹھتے ہیں تو اگر اپنے آنگل میں نکلے دیکھا صورت سامنے ہے اور وہی اگر آپ مدینہ شریف پہنچ گئے مکہ شریف پہنچ گئے بغداد شریف پہنچ گئے عجمیر شریف پہنچ گئے تو دیکھتے ہیں جب تو صورت سامنے ہے صورت سامنے ہے نور سے آئے کہیں تھیبان ہوتی ہے نظر سیشے پہ پڑھتی ہے تو فوراں تار ہوتی ہے تو فوراں تار ہوتی ہے اللہ والے ہیں اللہ والوں کی یاد بناؤ اللہ والوں کی محفل سجاؤ اللہ والوں کا ذکر جمیل کرو رب ارشاہ سرماتا ہے فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا بس ایک بات بتانے جواد میں قدم کر رہا ہوں پھر آپ کی ناعت دھرکور ہوگی ایک مرتض روشریف پڑھ لیجئے اللہمہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلات و سلام علیکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حضرتِ غوثی آدم ابھی پچھلا مہینہ غوثی آدم کا گزرا پچھلا مہینہ غوثی آدم کا گزرا تو غوثی آدم کی شان عالی حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اِغاؤ سے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اِغاؤ سے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم عالی تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا وہ کہ کر کم بے بے اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو بہت مشہور ہے دنیا میں ہی آئے موتا غوثی آدم کا سارے عطابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف اور کعبہ کرتا ہے تواف دری والا تیرا ایک مرتبہ اس لئے نوجوانوں ماں باپ اگر ہیں تو ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھو اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آپ میلاد میں چاہے جتنا روتیہ لٹا دو اللہ اور رسول آپ سے ناراض ہی رہی 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 ر مانی ازادت دے دو میں تعلیم دین حضرت مانی ازادت دیا تباپ ہے غوثی آدم نے ازادت دیا میڈان ازادت دے دو میں کعبہ شریف کی زیارت کراؤں حج کراؤں مانے کہا بیٹا ایسان نہیں اگلے سال جانا حاجیوں کا کافلہ جا رہا تھا دل مچل گیا تو آپ نے کہا بیٹا ازادت دے دو مانے فرمایا بیٹا ایسان نہیں اگلے سال جانا آپ کو اٹھے پہ چلے گئے جہاں تک کافلہ حاجیوں کا نظر آتا رہا آپ دیکھتے رہے اور جب کافلہ آنکھوں سے موجل ہو گیا حاجیوں کا کافلہ رونے لگے ازادت در آپ پر رونا ہوتا ہے ازادت کی رحمت دوش میں آتی ہے اللہ اپنے گھر کعبہ کو حکم دیتا ہے اے میرا گھر کعبہ جاؤ میرا بندہ عبدالقلہ کی بغداد میں رو رہا ہے اس کے گھر کعبہ تو کعبہ کو اللہ نے بھی دیا کعبہ شریف کو اللہ نے بھی دیا دیکھا آپ میں کعبہ شریف کو اللہ نے بھی دیا ماشاء اللہ کعبہ شریف کو اللہ نے بھی دیا غوثی آدم کے گھر کے دیرار کے لیے غوثی آدم کے جو ہے گھر کے طواب پہلیے آپ دیکھو غوثی آدم کی اعلیٰ شان ہے غوثی آدم کا اعلیٰ مقام ہے غوثی آدم کا اعلیٰ رتبہ ہے غوثی آدم بڑا قیمتی لباس پہلتے تھے ایک مرتبہ قیمتی جببہ پہلتے تھے بازار دشریف لے جا رہے تھے ایک ڈکہ ایک نظر پڑ گئی کہ جببہ بڑا قیمتی ہے اگر ہاتھ آ جائے تو پڑی اس سے پوجی حاصل ہو جائے گی اس ڈکہ اپ کو پیچھا کیا مگر بازار میں بڑی چہل پہل رونک تھی اس کی ہمت نہیں پڑی کہ آپ کے بدن سے جببہ اتار لے وہ آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہا آپ بازار سے فارغ ہوئے اپنے گھر کو تشریف لانے لگے وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہا تھے سونسان میدان آ گیا مگر اس کی ہمت نہ پڑی آپ بلکل اپنے خانکہ میں پہت گئے خانکہ کا دروازہ کھولا اندر گئے خانکہ کا دروازہ بند نہیں کیا وہ ٹکائٹ میں سوچا موقع تو اچھا مل گیا ابھی آرام کریں گے جببہ کو اتار دیں گے جببہ حاصل کر لیا جائے گا اسی آدم جاتے ہیں جببہ کو کھوٹی پہ ٹانگ دیتے ہیں اور خود مسلحہ اٹھا کے نماز بہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسی آدم اب وہ چور جو پہلے سے آپ کے ساتھ آیا تھا اس نے چھوپے کو اتارا دروازے تک گیا سب راستہ نظر آیا مگر دروازے کے باہر جیسے قدم رکھنا چاہیتا تھا دروازہ نظر نہیں آ رہا اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے پلٹتا ہے تو راستہ دکھتا ہے مگر آگے کی طرف پڑھتا ہے تو راستہ دکھتا نہیں ہے یہ سوچ کر حیران و پریشان ایک کونے میں آگے بیٹھ جاتا تھا اور جب کونے میں بیٹھ گیا راستہ گیا تو اس نے سوچا انہوں نے ابھی تک نماغ پڑھنا بند نہیں کیا یہ کب تک نماغ پڑھیں گے آخر کسی نہ کسی وقت وہ آرام کریں گے جب یہ آرام کریں گے تو میں کام کر کے چلا جاؤ تقریباً آدھی رات گزر گئی باہر کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کون باہر سے آواز آئی کہ میں فلا علاقے کا کتب انتقال کر گیا ہے اس علاقے کے کتب کو لینے آیا ہوں غوثی آدم فرماتے ہیں جاؤ کل صبح لے جانا اتنی ٹائم کوئی کتب نہیں غوثی آدم فرماتے ہیں جاؤ صبح لے کے جانا تو وہ بزرگ جو آئے تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ ذمہ دار ہیں اگر کچھ گڑ بڑی علاقے میں ہو گئی تو پھر ذمہ دار کون ہوگا مجھے اسی وقت کتب چاہیے غوثی آدم فرماتے ہیں درماتے کھول کے اندر آؤ ایک کونے میں کتب صاحب بیٹے ہیں ان کو پکر کے لے جاؤ دیکھا آپ نے جب ہاتھ پھرا تو کتب نے کہا میں کتب نہیں ہوں جور ہوں کہا تم کچھ بھی تھے میرے غوث نے کہہ لیا تو تم کتب ہو اسی لئے شاعر نے کہا ہے نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حضرات تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ سب دروش شریف کلمہ شریف قرآن شریف پڑھنا ہے اگر پڑھا ہے تو روز قرآن شریف چاہے ایک ورہ کی کوئی نہ پڑھو مگر پڑھو خوثی آدم ایک ختم دن میں پرماتے تھے اور ایک لاکھ میں پرماتے تھے ہم اور آپ اگر ایک پارہ پارہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پہلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ونیس حرف ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ونیس حرف کی تلاوت کرے گا قسم خدا کی جہنم میں اتنی مجال نہیں کہ وہ اس تلاوت کرنے والے تعلیم کو تکلیف پہتا سکے اس لئے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے جب اس کے نام کو ہم اور آپ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی رحمتیں ہاں ہاں بہانہ میں جو ید اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کیا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے اس ملاج شریف کے فویض و برکات سے ہم کو آپ کو سب کو خاص کا صاحب مکان کو اللہ تعالیٰ دین بھینیا کی بھلائیں عطا فرمائے ہم اور آپ سب کے عمروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے روسی میں ہم اور آپ کی برکت عطا فرمائے بتو پہلے تاج تاری کربلا سیدنا امام علی مقام اور بتو پہلے حضرت غادی سرکار و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین